بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے سٹیم پیپر کے اوپر کہ سٹیم پیپر کا کنسپٹ کیا ہے کتنے پرسنٹ گورنمنٹ کو جو ریوینو جاتا ہے وہ بڑے سٹیم پیپر کے بعد میں جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سابقا سسٹم چل رہا تھا سٹیم پیپر کا کہ کس طرح پرچیزنگ کی جاتی تھی سٹیم وینڈر جو ہے سٹیم فروز جو ہے وہ کتنے روپے کی مالیت کا سٹیم پیپر آپ کو یا پرچیزر کو ایشو کر سکتا تھا اور اب بھی کتنے مالیت کا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنسز آئے ہیں جو پیچیدگیاں دور ہوئی ہیں جو اولڈ سسٹم تھا پرچیزنگ کا سٹیم پیپر کی جو کہ خزانے سے ہم پرچیز کرتے تھے اور موجودہ جو یونیک سسٹم جو ایڈوانس سسٹم آیا ہے اس میں کیا ایڈوانٹیجز دیئے گئے ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سکرین پر ہے یہ پرانا سٹم پیپر ہے اس کے علاوہ یہ جو سٹم پیپر ہے یہ نیان سٹم پیپر آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر لگ گیا ہے یہ نمبر بھی لگ گیا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یہ انہوں نے کوالٹی جو ہے وہ لوگ کر دی ہے پیپر کی پیپر جو ہے انہوں نے ایک کمزور لگایا ہے جبکہ پرانا سٹم پیپر کی جو کوالٹی ہی پیپر کی وہ اچھی تھی اب چلتے ہیں اس کے کنسپٹ پہ تو سٹم پیپر کا جو قانون جو اس کو ڈیل کرتا ہے جو ایکٹ ڈیل کرتا ہے وہ اس کو کہلاتا ہے سٹم ایکٹ ایٹین نائنٹی نائن ہم مختلف قسم ملئیت کے سٹم پیپر ہوتے ہیں اور چاہے تو آپ یہ سٹیم وینڈر سے بھی خرید سکتے ہیں اور کٹنی ایک مالییت سے اگر زاہد ہوگی ہے تو پھر آپ کو جو سٹس ایٹ lavender ہی نہیں ہے سٹم پیپر اگر ہزار روپے کی مالیت سے نیچے نیچے ہے وہ کسی بھی پرپس کے لیے ہے چاہے وہ آپ نے ایف ای ڈی اوٹ لکھوانا ہے چاہے اگریمنٹ ہے چاہے سیل ڈیڈ ہے گفٹیڈ ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے لیکن قانون کی نظر میں وہ مالیت پوری ہے تو پھر آپ سٹم ایڈر سے خریج سکتے ہیں لیکن ہزار روپے سے نیچے نیچے ہے تو اگر ہزار روپے سے اکسیڈ کر جاتا ہے تو تب آپ کو خزانے سے اپروچ کرنا پڑتا تھا پہلے بھی اور اب چونکہ خزانے کا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے وہ یعنی ہماری اپروچ جو ہے وہ صرف بینک تک ہے بینک میں ہی جو بھی عملہ بیٹھا ہے چاہے وہ خزانے کا ہے تو چاہے وہ بینک ہے تو ہمارا آپ جو لینا دینا ہے وہ صرف بینک کی ہاتھا ہے ہمیں خزانے سے اپروچ نہیں کرنا پڑا پڑے گا وہ آگست ٹوٹ ویسٹس کرتے ہیں اس کی دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جودیشل ایک ہوتا ہے نون جودیشل جو آپ روز مہرہ کے دیکھتے ہوں گے اس ٹام پیپر ایفی ڈیویٹ ہے ایگریمنٹ پہ جو یعنی جو ایگریمنٹ جس ٹام پیپر پہ لکھا جاتا ہے وہ یہ تمام جو ہیں یہ نون جوڈیشل سٹیمب ہیں جیوڈیشل سٹیمب وہ ہوتے ہیں جو عدالتوں میں استعمال کیا جاتے ہیں جیسا کہ سٹیم پیپر بھی عدالتوں میں اسمال کی جاتا ہے لیکن یہ ان کو کوٹ فیز بھی کہا جاتا ہے جو جوڈیشل سٹیم پیپر ہوتے ہیں جیسا کہ عدالت میں اگر کسی نے کوئی کیس فائل کرنا ہے کوئی دعویٰ ہے ریکاوری کا تو اس میں مخلف جو ہے پرسند اس میں سڑھ سات پرسند کے حساب سے بھی لگتی ہے کچھ میکسیمم پندرہ زار پر کی کوٹ فیز بھی لگتی ہے تو وہ ایک وہ بھی کوٹ فیز ہوگی کسی نے فائل کرنا ہے ہائی کوٹ میں تو وہ فی پیٹیشنر پانچ سور پی کے حساب سے جوڈیشل سٹیم پیپر لگتا ہے تو یہ ہو گیا جوڈیشل سٹیم پیپر تھوڑا سا ان کے جو ہے ڈیزائن میں فرق ہوتا ہے جوڈیشل سٹیم پیپر بھی اسی طرح کی پرنٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اور یہ جو عام دیگر یہ جو آپ ہم نے نظر آ رہا ہے یہ نان جوڈیشل سٹیم پیپر ہے اب جو کچھ عرصہ پہلے تک سٹیم وینڈر جو ہزار روپے کے مالے تک ایشو کر سکتے تھے اور اب بھی ایشو کر سکتے ہیں جب پروپرٹی کے ریٹس بہت کم تھے اس وقت تک سٹیم وینڈر ریجسٹریوں کے لیے بھی سٹیم پیپر ایشو کرنے کے اتھرائز تھے وہ اس وجہ سے وہ کرتے تھے کیونکہ ان کی مالیت ہزار روپے سے کم کم ہوتی تھی کیونکہ مارکیٹ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ اگر پروپرٹی کا کم ہے تو اس پر سٹیم کی جو مالیت ہے وہ بھی کم ہی لگے گی کوئی پانچ سو روپے کے سٹیم پیپر ہم نے دیکھے ہوں گے کوئی تین سو روپے جو ریجسٹریوں پر یا کچھ ہزار روپے کی مالے سے نیچے نیچے لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے چینج ریٹس بڑھا دیئے ہیں پروپرٹی کے اس کے علاوہ گورنمنٹ دیگر جو ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس ہیں تیار کی جاتے ہیں اس کے بھی اپنے مقرر کر دی ہیں کہ سٹیم افی ڈیوٹ جو ہے وہ پنجاب میں یہاں پہ جو رولپنڈی میں وہ پچاس روپے کی مالیت پہ لگے گا پنجاب کہہ لیں آپ اور اسلامباد میں چار پانچ دس روپے کی مالیت پہ بھی چلتا ہے اسی طرح جو مختار نمہ عام ہے آج کل وہ ہزار روپے کی نہیں بلکہ بارہ سو روپے پہ کر دیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے تک ہزار روپے کی مالیت پہ یہ پرنٹ کیا جاتا تھا اور اسٹام مینڈر اس کو ایشو کر سکتا تھا مختار نمہ عام کے لیے لیکن اب جو کہ بڑھا دیا ہے تو اب مختار نمہ عام کے لیے اسٹام مینڈر ایشو نہیں کر سکتا بلکہ ہمیں بینک آف پنجاب سے آج کل اپروچ کرنا پڑھتے ہیں اب پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا جو سٹام ہزار روپے کی مالے سے اوپر کا تھا اس کو اپلائی کرنے کا جو خزانے سے اپلائی کیا جاتا تھا وہ کیسے اے تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں ہمیں ایک عدد چالان فارم تھرٹی ٹو اے کا اس کو چاہے تو کھوکے سے لینا پڑتا تھا اور چاہے کمپیوٹر پر بنا لیک فارمٹس ہوتا ہے اس کو چاہے کمپیوٹر سے ہی فیل اپ کریں چاہے ہینڈ ریٹن کریں اس کو فیل اپ کرنے کے بعد اس میں جو اکاؤنٹ نمبر لکھا جاتا تھا نان جوڈیشل سٹیمپ کا وہ یہ تھا بی زیرو ستائیس زیرو ایک یہ لکھنے کے بعد تمام پرٹیکولرز لکھنے کے بعد کی سیلر کون ہے پرچیزر کون ہے کیونکہ سیلیڈ میں ہوتی ہے یا گفٹیڈ میں ڈانر کون ہے ڈانی کون ہے یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد اس کو ایک مطلقہ آفیس ہوتا تھا وہاں سے پاس کروانا پڑتا تھا وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے یہ چلان فارم فیل اپ کیا ہوا ٹھیک کیا ہوا ہے اس میں پورے ہیں تو وہ الاؤ کر دیتے تھے پاس کر دیتے تھے اپنی سٹیمپ لگا دیتے تھے اب وہی چلان فارم جو ہے وہ آپ کو لے کے جانا ہوتا تھا بینک جو سٹیٹ بینک ہے وہاں پہ وہاں پہ جمع کروانے کے بعد اس کی جو رسید ہے جو سٹیمپ شدہ رسید ہے جو بینک چاری کرتی ہے اس پہ سٹیمپ لگا کے وہ آپ کو جمع کروانے ہوتا تھا خزانے میں ٹریری آفیس میں ٹریری آفیس میں جمع کروانے کے بعد آپ کو ایک دن کا ویٹ کرنا پڑتا تھا یہاں پہ انہوں نے ان کی ویب سیٹ پہ لکھا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے لیکن عموماً ایک دنوں تک ہی جو ہے آج جمع کریا تو کال آ جائے گا کال کریا تو پرسوں آ جاتا ہے تو اب یہ کیا آ جاتا ہے یہ سکرول آ جاتا ہے یعنی کہ ویریفکیشن آ جاتی ہے خزانے میں کہ واقعی یہ جو اتنی اماؤنٹ کا جو چلان ہے یہ واقعی جمع ہو گیا ہے کیونکہ ہم تو اپنے حساب سے وہ دے آتے تھے اب ان کو نہیں پتا کہ بینک میں بھی جمع ہوا ہے کہ نہیں یہ پیسے تو وہ جب شام کو جس دن ہم جمع کروا کہتے تھے اسی دن شام کو بینک کی جانب سے سکرول آ جاتا تھا اور ان کو ویریفکیشن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ پیسے جمع ہیں تو پھر اس بیس پر وہ اگلے دن ہمیں سٹیم پیپر ایشو کرتے تھے ریجسٹری وغیرہ کے لئے یہ تو ہو گیا پرانا والا سسٹم اب ایک اور چیز یہ جو ان کو ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے ہزار روپے کی مالیت سے اوپر کے سٹیم پر پر جو اس سے زائد ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے نائنٹی فائیو پائنٹ ایٹی نائن پرسنٹ جو ریوینیو ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ ان ہزار روپے کی مالیت سے اوپر کے سٹیم پر اور کافی اربوں آپ کہہ لیں کروڑ روپے کہہ لیں بہت ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ ریجسٹریاں بہت ساری ہوتی ہیں ایک ہر دن ہر روز تو اس وجہ سے کافی اس کا جو ہے اس کے علاوہ اب جو پہلے ایشو کیا جاتا تھا سٹیم پیپر اپلائی کیا جاتا تھا 32 کے چلان پر اس وہ صرف س اس طرح کا وہ تمام چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے تھے سب جسٹر کی ریجسٹریشن فیز بھی ایڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب جو نیا اس ٹیمپے کا انہوں نے سسٹم شروع کیا اس میں آپ سی وی ٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے جو اور کچھ اور بھی آپشن انہوں نے دیے ہیں تو یہ تو ہو گیا پرانے والا سسٹم جس میں آپ کو کافی ضلالت اٹھانی پڑتی تھی انتظار بھی کرنا پڑتا تھا اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے مختلف سیکشن میں چکر لگانے پڑتے تھے ل لیکن اب جو نیا سسٹم ہے اس ٹیمپنگ کا پہلے اس کو بتا دوں یہ لانچ جو کیا ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جو ہے معاونت سے گورمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کا جو ابجیکٹیو ہے اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ لیکیج نہ ہو گورمنٹ ریوینیو کی اب کس طرح نہ ہو کیونکہ ریکارڈ ایک منٹین ہو جاتا ہے آپ نے یہ آن لائنی چلان فیلمپ ہوتا ہے اور آن لائنی آپ پرٹیکلز لکھتے ہیں سیلر کے پرچیزر کے اگر گفت ہے تو ڈانر ڈ تمام پرٹیکلز لکھنے کے بعد اس کی مالیت خود بخود وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے جو سسٹم این کا آٹو جنریٹیڈ ہے وہ گورمنٹ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے چاہے وہ جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پہلے تو وہ اس حد تک ہوا کہ نہیں جمع ہوا اور یہ پندرہ چودہ پندرہ دنوں کے لیے آئی تنگ ویلیڈ ہوتا ہے جو نان پیڈ سٹرم جو نان ڈیپوزٹیڈ سٹرم پیپر ہیں یعنی جو جن نان ڈیپوزٹیڈ چلان ہیں اگر چلان جمع نہیں کروایا گیا چودہ پندرہ دنوں کے اندر اندر تو وہ انویلیڈ ہوگا دوبارہ آپ کو اونلین اپلائی کرنا پڑے گا تو یہ اب ہو گیا ایک تو لیکیج نہ ہو کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے ان کو پتہ سلتا ہے کہ کس نے اپلائی کیا کتنی ملک کے لیے اپلائی کیا اور کتنے جمع ہو گیا یہ بینک سے سارا جو ہے ڈیٹا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے اب اس کے علاوہ جو ہمارا پرٹیکلرز ہیں وہ بھی محفوظ کر دی جاتے ہیں دیٹا بیس میں کہ کس کون سیلر ہے کون پرچیزر ہے کس نے سٹام پیپر کے لیے کب اپلائی کیا یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بان جاتا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا جو سابکا نظام تھا جس میں پہلے سٹام پیپر کے لیے اپلائی کرنا بتیسے کو فلپ کرنا جو چلان فارم ہے اور اس کے بعد پاس کروانا وہ دیکھے گا کوئی ڈیفیشنسی ہے نہیں ہے پراپر تکے کے بعد جو ہے وہ پاس کرے گا پھر بینک میں جمع کرانا کتار میں اور اس کے بعد پھر آ کے پھر خزانے میں جمع کروانا اور پھر اگلے دن جو ہے ریجسٹری کے لیے سٹام پیپر وصول کرنا تو یہ ایک لمحہ پروسس تھا اب اور اس کے علاوہ اس میں سی وی ٹی وغیرہ بھی آپ ایڈ نہیں کر سکتے تھے سی وی ٹی کے لیے لگا آپ کو جو ہے وہ چلان فیلپ کرنا پڑتا تھا اب انہوں نے کافی ساری اس میں آپشنس دے دیں گے آپ جو ہے سٹام فیس کے علاوہ سٹام ڈیوٹی کے علاوہ آپ اس میں سی وی ٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ملٹیپل ویزٹ نہیں ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اون ایس ٹیمپنگ کی ویب سائیڈ ہے وہاں پہ جا کے پروپیٹی کی ڈیٹیل لکھنی ہے اس کی کورنگ ایریا لکھنا ہے کتنے میرنگ ہے اس کی اور جو ریٹ ہوگا بعد آپ نے پرنٹ دینا ہے اور وہی پرنٹ فارم لے کے آپ نے ڈیریکٹ بینک میں جانا ہے بینک آف مجاب میں جانا ہے کسی آپ نے جو ہے اکاؤنٹس آفیس میں یا پاس وغیرہ کروانی نہیں جانا چلانگا جو آپ اماؤنٹ اس میں انٹر کریں گے یا جو جو اٹو جنریٹیڈ ہوگی انکم وہ اپنے اماؤنٹ جو اٹو جنریٹیڈ ہوگی وہ ہی آپ نے پے کرنی ہے بینگ میں اور اسی وقت آپ کو پرنٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے تو یہ بہت سسٹم انہوں نے بہت ہی آسان کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے بڑا اچھا نظام کر دی ہے اس ٹیمپنگ کا